ویجے دیوست کی گولڈن جبلی سمارو خمیرپور میں 16 دسمبر کو اعتحاسک گاندی چوک پر منائی جائے گی 16 دسمبر کو سال 1971 کے یدھ کے ویجے دیوست کے روپ میں منائی جاتا ہے 16 دسمبر 2021 کو یدھ کی ویجے کے پچاس ورچ بھی پورے ہو رہے ہیں اس آئیوجن کے سلسلے میں ہمیرپور کے شام نگر میں ہمہاچل پردیش پورو سینک نگم کے پورو سی ایم ڈی کرنل شور چکر ویجیتا ویدی چند لگوال سیوان ہرت کی ادھیکشتہ میں آئیوجت سمیٹی کی بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا اس بیٹھک میں کارکرم کی روپ ریکھا بے تیار کی گئی گولڈن جبلی سمارو میں 35 کے لگ بگ شہیدوں کے پریجنوں اور ویر ناریوں کو سمارو میں سمانت بھی کیا جائے گا سمارو کے مکہ اتیتی کے روپ میں سب ایریا پتھانکورٹ ڈپٹی جے سیوڈ 21 کے بریگیڈیر سندیپ شاردہ شامل ہوں گے اس کارکرم کی ادھیکشتہ پورو منتری کرنل دھنی رام شانڈل کریں گے شکروار کو آئیوجت اس بیٹھک میں سمارو کی روپ ریکھا تیار کی گئی تتھا بلوک ستر پر بھی جمداریاں سوپی گئی اس سمارو کی شعبہ بڑھانے کے لیے ڈوگرہ بینڈ پتھانکورٹ کی ٹکڑی بھی کارکرم دے گی پورو سی ایم ڈی کرنل شورے چکر ویجے تھا ویڈی چند لگوال نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ 16 دسمبر کو ویجے دیوست میں پورے دیش بھر میں مرائے جاتا ہے ڈوگرہ ریجمنٹ کا بینڈ 15 دسمبر کو ہمیرپور میں پہنچے گا اور 16 دسمبر کو صبح گیارہ بجے کارکرم شروع ہوگا انہوں نے بتایا کہ اس دوران ید میں شہید ہوئے سینکوں کے پریجنوں اور ویر ناریوں کو سمریتی چند دے کر بھی سمانت کیا جائے گا اتحاسک گاندی چوک پر بینڈ کو ڈسپلے کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس کارکرم کو سفلتہ پوروک آئیوجن کرنے کے لیے بیٹھک آئیوجن کیا گیا اور سمہروں کی روپ ریکھا بھی تیار کی گئی جیسے کی آپ کو معلوم ہے 16 ڈسمبر پورے بھارت برش میں بیجے دیبس بنایا جاتا ہے روپ ریکھا اس پرکار سے ہے کہ ہمارا ڈوگر رجمنٹ کا بینڈ پتھانکوٹ سے آئے گا 15 تاریخ کو اور 16 تاریخ کو یہ فنکشن جو رائے گا شروع ہوگا 16 تاریخ کو صبح 11 بجے ہم سب آمیر پر جلہ کے یہ جو بھی باہر سے لوگ آئے ہیں وہ گھوٹا چوک میں کٹھے ہوں گے اور تقریبا 30 سے 35 ہماری بیر ناریاں جن کے گھر والوں نے اس لڑائی میں حصہ لیا ہے اور شہید ہوئے ہیں ان کو ہم سمانت کریں گے ان کو ہم گاندی چوک میں 11 بجے بلائے ہوا ہے اور ان کو دل سمانت کیا جائے گا شال دی جائے گی مومنٹو دیا جائے گا بلیکر دیا جائے گا ان پریباروں کو بڑھوانے اس کے بعد تقریبا دو 30 لوگ بھاشن دیں گے 1970 کے لڑائی کیسے ہوئی کیسے جیتی اور اس کا کیا پرنام ہوئا اس کے بارے میں بتایا جائے گا اس کے بعد بینڈ ڈسپلے ہوگا گاندی چوک پر بینڈ ڈسپلے کے بعد سب لوگوں کو رکویسٹ کی جائے گی کی آپ لوگوں کے لئے بپیر کا کھانا جو پرانا ایس جیم کا دفتر ہے اس کے پاس کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے تو اس کارے کرن کو پورا کرنے کے لیے اس کی آج ہم نے روپے کا پیار کری الگ لگ لوگوں کو اس کی جیبباری بانٹی کی کون کھانے کا بندوبست کرے گا کون پیٹنٹ روس والے کا بندوبست کرے گا کان پھر کیا کیا چیزیں لگائی جائیں گی اس کی روپے کا آج ہم نے پیار کری ہے یہ سیلیبریشن ہمیر پجلا میں ہو رہا ہے ہمیر پجلا کے سبھی فوجی بھائی اس کے ساتھ فوجی نہیں ایک جو پیرا میلٹری فورسز کے ہمارے جوان ہیں ہمیر پجلا کے وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں پھر سندیر شاردہ جو اسٹم حاضر سروس میں ہیں اور وہ ڈپٹی جیو سی ہیں ٹونٹی ون سویری پتھان کورٹ سے وہ آئیں گے وہ اس کارے کرم میں چیف دیسٹ ہوں گے اس کے لاوہ ہم نے ہمارے ڈوگر اریجمنٹ کی ہیں کارنو دھنرام شانڈل جو منتری رہ چکے ہیں ان کو بلائیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم ڈی سی اور ایس پی کو بھی اس فنکشن میں انوائٹ کریں گے